ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہندوستان کے ایک بزرگ راہب سوامی شمیناتا جو کلکتہ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جس سے ہوای اڈے کا عاملہ حیران رہ گیا وہ ابودابی میں قیام کے ساتھ لندن جا رہے تھے جب سوامی شمیناتا چیکن کاؤنٹر پر گئے اور اپنا پاسپورٹ دکھایا تو چیکن افسر کی نظر کچھ اس کی تاریخ پیدائش پر گئی افسر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی تاریخ پیدائش آٹھ اگست اٹھارہ سو چینوے لکھی گئی تھی اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سوامی شمیناتا دو ہزار انیس میں ایک سو تیئیس سال کے ہو گئے تھے جس سے وہ جپان کی سابقہ مومر ترین عورت کین تناکہ سے زیادہ بڑھے تھے یہ سب دیکھ کر افسر کو اپنی آنکھوں پر بلکل یقین نہیں آیا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے وہ اتنی حیرانوں پریشان ہوئی کہ کوئی انسان اتنا بھی بڑھا ہو سکتا ہے ہوائی اڈے کا عاملہ متجسس تھا اور انہیں شک تھا اس لیے انہوں نے مزید تفشیص کے لیے سیکیورٹی کو الیٹ کر دیا تاہم مکمل جانچ پر تال کے بعد انہوں نے تصدیق کی کہ سوامی شمیناتا کا پاسپورٹ اصلی ہے اس کے بعد انہیں لندن کا سفر جاری رکھنے کی اجازت مل گئی اس غیر معمولی مسافر کی خبر نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی اور لوگ اس میں ذلچسپی لینے لگے جس کی وجہ سے یہ عام سا شخص پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اصل میں وہ بزرگ ہندوستانی راہب اپنی اصلی عمر سے کافی کم نظر آتے تھے جس کی وجہ سے وہ سب لوگ حیران تھے اس کا دماغ بھی بہت تیز سلتا تھا اور روانگی سے بول بھی سکتے تھے آواز میں تب کبھی بھی بلکل نہیں تھی اور متاثر کن جسمانی چستی کا مظاہرہ بھی کرتے تھے بڑے ہونے کے باوجود ان کے پاس لمبا سفر برداشت کرنے کی حمد بھی تھی ڈاکومنٹس میں بیان کردہ عمر کو دیکھتے ہوئے ہوای اڈے کے عملے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص بڑا ہونے کے باوجود اتنا اجوان کیسے دکھائی دے سکتا ہے لیکن سوامی شیمیناتا ملنے والی توجہ سے حیران رہ گئے اس نے اپنی لمبی عمر کو قابل ذکر چیز نہیں سمجھا انہوں نے اپنی لمبی زندگی کو ایک نظم و ضبط والی طرز زندگی سے منصوب کیا ان کا ماننا تھا کہ اس کی لمبی زندگی اس کا نتیجہ ہے کہ وہ کیسے جیتا تھا اس نے زندگی کی ایک سخت طریقے کی پیروی کی جس میں یوگا کی مشک اور خود پر قابو رکھنے جیسی چیزیں شامل ہیں یہ دیکھیں اگرچہ وہ بڑے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے سخت فرش پرس ہونے کا انتخاب کیا اور اپنے تکیہ کے طور پر صرف ایک سادہ لکڑی کا استعمال کیا اس نے گوشت، دودھ کی مصنوعات، مٹھائیاں، پھل اور مثالوں کا استعمال کا سختی سے پرہیز کیا مزید براہ وہ کبھی بھی رومانوی رشتوں میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے چھوٹی سی عمر میں اپنے پیاروں کو کھو دیا تھا ہندوستانی راہب نے اپنا روحانی سفر اس وقت شروع کیا جب وہ صرف پانچ سال کے تھے انہوں نے اپنی زندگی ہندوستان بھر میں سفر کرتے ہوئے گزار دی وہ ایک قابل ذکر گروہ کے طالب علم بن گئے ان چیلنجز کے ذریعے سوامی شویناتا نے نظم و ضبط کی اہمیت کو دریافت کیا ان کا پختہ یقین تھا کہ اچھی صحت برقرار رکھنے اور لمبی زندگی گزارنے کا راز صرف نظم و ضبط میں ہے سوامی شویناتا کی قابل ذکر طویل زندگی کچھ بنیادی اصولوں پر مبنی تھی وہ بقاعدہ جسمانی ورزش، فطرت سے جڑنے، خواہشات پر قابو پانے اور گہرے مراقبات کے لیے وقت وقف کرنے پر یقین رکھتے تھے انہوں نے اپنے غذا پر نظر سانی کرنے، جسمانی سرگرمیوں کو ترجیح دینے اور نیگٹیویٹی کو چھوڑ کر اندرونی سکون پیدا کرنے کی ضرورت پر پختہ یقین کا اظہار کرتے ہوئے اپنے علم اور رہنوائی کو خوشی سے شیئر کیا اس غیر معمولی سفر کی خبر دور دور تک پھیل گئی جس نے گنیز بک آف ورڈ ریکوارڈ کی توجہ بھی اپنی طرف مزوز کروائی اگر سوامی شمیناتا کی تاریخ بدائش کی تصدیق کی جاتی ہے تو ان کو نہ صرف سب سے زیادہ عمر رسید شخص کے طور پر تسلیم کیا جائے گا بلکہ وہ فرانس کے جین کارمنٹ کے پاس موجود سابقہ ریکارڈ کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں جو 122 سال کی عمر تک زندہ رہے اس وقت دنیا سوامی شمیناتا کی عمر کی تصدیق کا بے سبری سے انتظار کر رہی تھی وہیں ان کے غیر معمولی سفر نے ہر جگہ لوگوں کی تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا ان کی کہانی نے لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں پر نظر سانی کرنے اور ان اصولوں کو اپنانے کی درگیب دی اپنے شاندار تجربے کے ذریعے انہوں نے سب کو بتایا کہ نظم و ضبط خود پر پابندی اور مصبت ذہنیت ایک طویل اور بھرپور زندگی میں حصہ ڈال سکتی ہے اس لیے وہ لوگ جو زیادہ لمبی زندگی چاہتے ہیں وہ بھی ان باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو بھی لمبا کر لیں تو یہ تھا دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اپنی پسند کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں دکھائیں اور ہمارے چینل لپ لیپ کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا فی ایمان اللہ